سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جس میں سے چند ہی لڑکوں نے اپنے لیکچرز پیش کی کار کار لیکچر محمد رسول نے پیش کیا تھا جس کا موضوع تھا بچوں کے حقوق ان کے والدین پر اور آج کار لیکچر پیش کرے گا نیف الرحمن جس کا موضوع ہوگا عزت الرحیم علیہ السلام کار کار لیکچر محمد رسول بشیر خان اور حضان صاحب پیش کرے گا تو اب میں حنیف رحمان سے مختلف ہوکی وعائے اور نیف چلا پیش کرے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدی کہ آپ صفحہریت سے ہوں گے آج مجھے ترجمان قرآن اکڈمی کی طرف سے جو ٹافک دیا گیا ہے وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آج کا تاریخ ہے اٹھائیس دوہزار بائیس آج مجھے ترجمان قرآن اکڈمی کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر لکچر دینے کا مو کاملہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک انبیاء میں سے گزر آئے اس کے اسلام ابراہیم علیہ السلام ابراہیم ہے اور اس کے والد کا نام تاروخ ہے اور اس کا لکب کئی جگہ پر اظہر اور کئی جگہ پر اظہر ہے او اس وجہ سے که علیبی میں اظہر کو اظہر کرتا ہے اور اس کے والد کا نام کچ رواعت میں بناتا ہے اور کچ میں امناتا ہے زیادہ تر روایت میں بنا کا لفظ زیادہ تر آیا ہے تو ہم اس کے والد کو بنا کا نام بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بائیوں کی طرف اگر ہم دیکھیں تو اس کے بائیوں میں کھا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بائیوں میں سے بڑا بائی تھے اور ان کے کل تین بائی تھے اکثر روایت کی مطابق ہے اور پہلا تھا ابراہیم علیہ السلام دوسرے نمبر پر تھا ناخور اور تسیل نمبر پر تھا حارون حارون علیہ السلام علامہ ابن خدون کے مطابق ابراہیم علیہ السلام بائیوں میں سے بڑا بائی تھا اور قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں تو ابراہیم کے نام پر ایک سورت بھی موجود ہے چونکہ ایک مکی سورت ہے اور قرآن شریف میں اس کا نام بھی ابراہیم آیا ہے اور قرآن شریف نے اس کو لکب خلیل اللہ دی دیا ہے اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اس کی بیوی اس کی بیوی تو بہت تھی مگر ہم ادھر ایک بیوی سارا اور بیوی حجرہ کی بات پچھ کریں گے اور اس کے والے تھے چالنس مرس کی تھی کہ آپ ٹونٹیون سکسٹی قبل مسیح میں آپ کی سارے ولادات ہیں ٹونٹیون سکسٹی آپ کی سارے ولادات ہیں اور آپ کی جائے پیدائش جنوبی عراق کی قریب ایک دریا ہے جسے فیرات کہا جاتا ہے اس کی قریب ایک شہر آباد ہے اس شہر کا نام یو آر ہے اور مجیدہ جو ریفیلیہ سے اس شہر کو تل عبیب کہتے ہیں تل عبیب کہتے ہیں یعنی مجیدہ جو اس دور میں اس شہر کو تل عبیب کہا جاتا ہے تل عبیب انہمہ ابن جلیر تبریب کہتے ہیں کہ اس کی دور جب سے اس کی پیدائش کا واقعہ میں تودی درباد کرتا ہے جب اس کی واضح ہو جائے اس کا دور اس کے بعد اتے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوا تو اس وقت بہت کفر کا زمانہ تھا اور اس وقت ایک ظالم بچہ کی حکمرانی تھی بلکہ اسی وقت کے لوگ اسے خدا بھی کہتے ہیں اور ہم بھی کہہ سکتے ہیں اسی وقت کا جو لوگ اسے کہتے تھے اسی کی مطابق اس کا نام تھا نمرود اور یہ ایک روال کی مطابق نمرود دنیا کی وہ پہلا زالم بچہ تھا یعنی نمرود سے پہلے دنیا میں کوئی زالم بچہ نہیں آیا تھا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس کا پیدائش کا توڑا واقعہ میں اپنے بول کی تام سامنے رکھتا ہوں جب اس کی پیدائش کا دور قریب ہے تو نمرود کے ساتھ کچھ بزرگ بھی کہیں سکتے ہیں نجمیتیں انہوں نے نمرود کو مشورہ دیا کہ آپ کے دور میں ایک ایسا شخص آدمی بچائے گا جو آپ سے آپ کی خدای چین لے گا اور وہ ایک الگ خدا کی پوجا کرے گا عبادت کرے گا یا کسی اور کا معبول ہوگا تو ان نجمیوں نے نمرود کو وہ وقت وہ سال بتا دیا جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے تو انہوں نے وہ سال حضرت بتا دیا یعنی وہ وقت بتا دیا تو نمرود نے جب وہی وقت آیا تو نمرود نے اسی سال کی سارے حملہ خواتیم کو جمع کر دیا اور ان کو پالا بوسا جب تک ان کے بچے پیدا نہ آجتے جب بھی ان کا بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس بچے کو مار دیتا اور اللہ تعالی نے اس کی ماں کو بنا کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ایسی لگ رہی تھی جیسی وہ حملہ نہ ہو تو اس نے نمرود کی فوج نے اسے قید میں نہیں رکھا جب ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ قریب ہی جنگل میں یا کسی غار میں چلی گئی جب ادھر ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوا تو جب ابراہیم علیہ السلام کی ماں گر آئی تو باپ نے اسی پوچھا کہ کیا ہوا تو اس نے کہا کہ بچہ پیدا ہوا اور وہ وہی پر مر گیا مگر وہ مرا نہیں تھا جب تب کچھ رواب کی مطابق اس کی ماں بھی اس کی دیکھوال کیلئے جایا کرتی تھی اور اکثر اوقات وہ اپنا مٹھا موں میں رکھتا تھا اس سے اللہ پاک اس سے رزق دیتا تھا اور تقریبا کہا جاتا ہے کہ آٹھ دس یا بارہ سال تک بلکہ سولہ سال تک وہ بچہ اسی غار میں ہی رہا اور یہ اس کی ماں چھپ چھپ کے اس سے ملتی تھی اور اس کی دیکھوال کرتی تھی یہاں تک کہ اس کے باپ کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ میرا ایک بیٹھا ہے یا نہیں ہے جب کچھ عرصے کے بعد اس کی ماں نے اس کو باپ کو کہا کہ وہ آپ کا جو بیٹھا تھا وہ پیدا ہو گیا اور میں اسے پھال رہی تھی اب وہ اتنے سال کا ہے تو اس کی باپ نے اپنے قریبی ہی دوستوں سے مشورہ کیا کہ کیا میں اپنے بیٹھے کو سامنے لاؤں کیا ابھی میرے بیٹھے کو قتل کرے گا تو اس نے یہ پسلا کیا اور اپنے بیٹھے ابراہیم علیہ السلام کو غار سے نکالا اور جب اس نے اپنے بیٹھے کو غار سے نکالیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اسمان دیکھ لی اور اس نے ایک چاند دیکھا رات تو صبح کے وقت پہلے جب اس کی ماں ابراہیم علیہ السلام اپنے ماں کو کہتے تھے کہ مجھے اس غار سے باہر لے جاؤ یا خود اس ماں نے سوچ دی کہ میں اس کو باہر لے جاؤ تو صبح کو تو اسے غار سے باہر نہیں لے رہے غار سے باہر نہیں لے سکتی تو اس کی ماں نے رات کے وقت اپنے بیٹھے کو غار سے باہر سید کرنے کے لیے نکالتی تھی اور جب رات کے وقت ابراہیم علیہ السلام کو غار سے نکالا تو اس نے دیکھا کہ اس کی نظر چاند پر پڑی تو اس نے کہا تو اس نے سوچا کہ یہ جو سارا نظام یہ تو کوئی کنٹرول کر رہا ہے تو اس نے دیکھا کہ سب سے اوپر چوکدار چاند ہے تو اس نے دیکھا کہ میرا خدا تو چاند سب سے اوپر ہے اور سب سے چمکتا بی اور اس نے دیکھا اس کا پیلائی دور تا وہ بچہ تا اور جب رات ختم ہوتی اس کو غار کے اندر و پس جاگا جب اس کی باپ نے اسی دن کو نکالا اجازت لے کر یا اپنے دوستوں سے مشورہ کرد تو اس نے صبح دیکھا کہ کیا ہوئی چاند تو غروب ہو چکا ہے میرا خدا تو ایسا نہیں کہ کبھی غالب کبھی مغلوب ہوگا لہذا یہ تو سورج ہے بھی دیکھ رہا ہے تو میرا خدا سورج ہے روایت کیم طبیقی یادا ہے شاید یہ ہو نہ ہو مگر اکثر روایت میں یادا ہے تو اس نے دیکھا کہ اس سب سے زیادہ روشن اور سب سے زیادہ چمکتا چیز سورجی تھی اس نے سورج کو اپنا خدا مان لیا اور جب اس نے پھر رات کو دیکھا تو سورج غائب تھا تو اس نے پھر دیکھا کہ نہیں یہ تو میرا خدا نہیں ہون سکتا ہے یہ تو کبھی غالب کبھی مغلوب ہوگا مغلوب ہوگا ہے اسی طرح واقعہ اور بھی کچھ ہے مگر تب اس نے دعا مانگے کہ اے میرے پروردگار اے میرے خدا مجھے ایک سیدہ راستہ دیکھا تو پھر اس کے بعد کالی اور بھی بہت بڑی آتے ہیں نمرود کی طرح میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں واقعہ کو توڑا شرکت کرتا ہوں اس کے بعد آتے ہیں نمرود کی طرح جب تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں آپ میرے خدا نہیں ہو تو اسی وقت سے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی مجھ کو پشتوں کی شائن اثر لگے تھا اسی وقت سے ان کی شروع ہوگئی دشمنی شروع ہوگئی پھر نمرود نے ایک فیصلہ کیا کہ میں فیصلہ نہیں کیا بلکہ اس کو مشورہ دی دیا گیا تھا کہ اس کے لئے لکریہ جمع کرتے ہیں تو بہت دن ایک جگہ تھی وہاں پر لوگ جوش و خروش تھی وہاں پر لکریہ جمع کرنا ہے شروع کر دیتے کر دیا تھا اور جب بہت سارے لکریہ جمع ہوگئی تو کچھ دن کے لئے آپ کو برکایا گیا پھر جمع کر دیا сделали تو اس نے حضرت ابراہیل علیہ السلام کو ڈالا گیا جب حضرت ابراہیل علیہ السلام کو آپ میں ڈالا گیا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا اور آپ کو ایسا بنا دیا کچھ نواعت میں آتا ہے کہ آپ کو حضرت اب آمی ا Sex facial اور لا bible بلکہ یہ بھی کہا کہ آپ اس طرح بن جاؤ اپا ابراہم علیہ السلام دیعا یہ اس لئے کہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کہا اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو کہا کہ آپ ٹنڈا ہو جاؤ تو شاید وہ اتنا ٹنڈا ہو جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹنڈ کے وجہ سے مجھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو برقرار بکنی کی تاکہ ابراہیم علیہ السلام اس میں رہ سکے اور اسی وقت اسی دنیا میں ساری آگ ساری آگ کی گرمائش ختم ہو گئی اور پھر جاد میں مرود نے دکھا کہ اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کے ایک اور آدمی بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو اس نے دیکھا کچھ ہی دیر وہ ادھر کھڑا رہا جب ایک دو دن وہ ادھر کھڑا رہا تو تو اس کو یہ تسلیح ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جل چکا ہو گا تو وہ آگ سے چھل ہو گیا تک پھر اس کو خبر پنچی کہ ابراہیم علیہ السلام ابھی تک بھی نہیں چلا تو اس نے اس بات کو پکی کرنے کے لیے اس نے آگ کی سائٹ پر ایک انچی عمارت ہم کہے سکتے ہیں بنا لی اور اس میں دیکھا تو اس کے ساتھ ادھر فرشتوں کا سردار بیتا ہوا تھا تو اس وقت مرود نے کہا کہ واقعی آپ کا خدا بہت بڑا خدا ہے تو جب اسی واقعی کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ سے نکالا گیا آگ سے نکالا گیا اور واقعی اور بی بولک برایا گرر کوئی اور دین مل گیا تو باکی کسی اور دین سلام واخر زانان الحمدللہ ربی اللہ محشہ محشہ محشہ